سات لوگوں نے پی ایم ایل کیو کے میمبران نے پرویز الہی کے فیور میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے پرویز الہی آٹھویں ہیں دس پروکروٹیس کا مطلب ہے کہ دو جو ہیں وہ اس خط سے متاثر ہوئے ہیں اب جو ڈیپیٹی سپیکر ہیں دوست مزاری ان کے سامنے انٹرپیٹیشن یہ ہوگی جو بعد میں عدالت کے سامنے بھی انٹرپیٹیشن ہوگی کہ چودی شجاعت نے اس وقت جو ڈیریکشنز دی ہیں ایس پارٹی ہیڈ کیا وہ ان کے اوپر باؤنڈ ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور کیونکہ اس سے پہلے چونکہ یہ بھی ہے کہ قانونی اور کانسٹیوشنی طور پر یہ ایک الیکشن ری رن اور ری پول ہے یہ سیکنڈ پول ہے جو تیس جون دو ہزار بائیس کا لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور پھر جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس میں صرف اس کی تاریخ کو چینج کیا تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا تیس جون کا وہ تھا سیکنڈ پول کا اس سیکنڈ پول کی تاریخ پہ کنسنسس پیدا کیا تھا سپریم کورٹ نے سترہ جولائی کا تاکہ الیکشن ہو جائیں تو اگر یہ ری پول ہے تو کیا ری پول میں چودی شداد باہر سے بیٹھ کے اب نئی ہدایات اور انسٹرکشنز دے سکتے تھے پنجاب کے لوگوں نے جس حقیقت پہ ووٹ ڈالا ہے وہاں یہ حقیقت ان کے لیے بالکل کلیر تھی جو ملینز او لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے سترہ جولائی کو کہ اس ووٹ کے نتیجے میں پرویز الہی جو ہیں وہ چیف منسٹر بنیں گے پنجاب کے حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے تو یہ بھی ایک ایشو ہے ابھی پہلے دوست مزاری کو اس کی انٹرپیٹیشن کرنی پڑے گی کیونکہ ابھی یہ ووٹ تو پھر ابھی ایٹی سکس نہیں پڑے ایٹی فور ہو جائیں گے اور دوسری طرف پھر اگر یہ مسئلہ سپرین کورٹ میں جائے گا ان کو اس کی انٹرپیٹیشن کرنی پڑے گی اچھا اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب سپرین کورٹ نے انٹرپیٹیشن اور تشریح کی تھی جو سترہ مئی کا اچھا دوست ساب اس میں ایک مزار تبھی خبر آگئی ہے کہ تمام دس ارکان نے ووٹ کاسٹ کر دیا اور دس کے دس نے پرویز الہی کو ووٹ دیا تو یہ دو لوگوں نے بھی نہیں دیا اور اس میں نکتہ یہی کہ کیا پارٹی کا ہیڈ جو ہے سر ڈوٹ صاحب اب یہ دیکھئے گا کہ کیا پارٹی کا ہیڈ اکثریتی ارکان کے فیصلے کے خلاف فیصلے کر سکتا ہے ہاں یہ یہ میں سب میرے فیصلے بڑا مشکل ہو جائے گا میں تھوڑا سا بات کپریٹ کر دوں کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے مختلف وقلہ کی آپ نے انٹرپیٹیشن سنی عرمان منسکون صاحب کی سن لی اس کے بعد آپ نے ایک اور اپینین بھی سن لی یہ رائیول انٹرپیٹیشنز اور لیگل اپینینز ہیں جیسے کوٹس کے مختلف قسم کے ڈیسیشنز ابھی ارشاد عارف صاحب نے بھی عدالت کے ایک فیصلے کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر کونسٹویون کی بات ہے جو مسلمہ چیز ہے کہ یہ سارا جو آرکیٹیکچر ہے کونسٹویشن کا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عوام کی ویل ہے آپ نے اس کو ایفیکٹ دینا ہے بیکنس ڈیموکرسی اور بادشاہت میں فرق کیا ہے بادشاہ میں چند لوگ یا بادشاہ جو ہے اس کی ویل جلتی ہے ڈیموکرسی میں آپ نے لوگوں کی ویل کو سسٹم میں ریپیزنٹ کرنا ہے تاکہ سسٹم میں کیاوس اور انسٹیبیلٹی پیدا نہ ہو تاکہ میجورٹی کی پبلک اپینین کو اندر لے کے آتے ہیں اب لوگوں کی اپینین سترہ جولائی کی بڑی کلیر ہے یہ کوئی ماضی کا دوہزار اٹھارہ کا انتخاب نہیں ہے یہ بھی اسی ہفتے ہوا ہوا یہ انتخاب ہے پانچ دن پہلے جس میں پنجاب بھی ایک بہت بڑی پولٹیکل ایکسسائز اور موبیلائزیشن ہوئی ہے اب اگر آپ ان لوگوں کی ویل کو ڈیفائے کرتے ہیں سسٹم انسٹیبل ہو جائے گا سسٹم کانسٹیبل ہونا چاہیے اس کی صرف لوجک ہی ہے تو اگر کچھ لوگ اوپر سے چودیش اجاد صاحب جن کی عمر پتہ نہیں اسی سال سے کتنی زیادہ ہے جو بول نہیں سکتے ان کی بات کچھ سن نہیں سکتا وہ اپنا مائنڈ ایکسسائز کر رہے ہیں جو کسی ڈیموکریٹک طریقے سے الیکٹ نہیں ہوئے تو وہ چودیش اجاد جو ہیں کہ آپ پنجاب کے لاکھوں لوگوں کو کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا ہے ان کی ویل جو ہے اس کو ڈیفائے کرے گا ایک بندہ باہر سے بیٹھ کے جس کی اپنی کسی کونسٹیوشنل طریقے سے سیلیکشن نہیں ہوئے میرا نہیں خیال کہ چیز چل سکے گی جب شہر مزار دوست میرا تو خیال ہے کہ ازاری سب بھی شہد اس کو بھی ایک سیپ نہ کریں ویسے آئین کی جو رہو ہے مجھے ایک بریک لینے دیجئے بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے جی ویلکم بیک ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اس وقت جو سارا ہماری ڈیبیٹ کا روخ ہے ہمارا ہی نہیں بلکہ ہر طرف الیکٹرونک میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ وہ یہ ہو گیا ہے کہ 63A کا اطلاق کس طریقے سے ہوگا پارٹی ہیڈ کا ڈیسیجن ہے یا پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ کا ڈیسیجن ہے یعنی چودری شجاعت کا ڈیسیجن ہے یا جو ساجد بھٹی پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں ان کی طرف سے جو خط لکھا گیا جو پارلیمانی پارٹی ہے پوری اس کا ڈیسیجن ہے یا اگر ہیڈ کا بھی ڈیسیجن ہے تو کیا اگر اکثریتی ارکان نے ایک رائے دے دی ہے تو کیا پارٹی ہیڈ پھر بھی بیٹو کر سکتا ہے اس کے خلاف جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہم نے ابھی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو چودری شجاعت صاحب کی طرف سے خبر یہ آئی کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جو ساجد بھٹی صاحب نے پارلیمانی لیڈر نے خط لکھا ہے یہ میری مشاورت سے نہیں لکھا یعنی پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہے کہ میری مشاورت سے نہیں لکھا کچھ دن پہلے تک مجھے یاد ہے کہ سٹیٹمنٹ یا بیان یہ آ رہا تھا کہ جو ہمارا کینڈی ریٹ ہے چودری پرویز الہی وہ چودری شجاعت کی مشاورت سے ہیں ہمارے متفقہ امیدوار ہیں وزارتِ آلہ کے لیے تو ڈاکٹر دانش صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اس کے پیچھے کیا ایسی کوئی وزڈم نظر آتی ہے کہ یہ سسپنس پھر کیوں رکھا گیا چودری شجاعت صاحب کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لا علم رکھا گیا مجھے نہیں بتایا گیا تو انہوں نے بھی تو اپنے خط کا اپنی پارٹی کو یا کسی ممبر کو بتایا ہی نہیں کہ وہ یہ ڈیسیجن کر چکے تو پارٹی ہیڈ نے اپنی ہی پارٹی کے ممبران کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا دیکھیں پارٹی آرڈیمنٹ دو ازار دو ازار آپ پڑھ لیں اور پولٹیکل ایکٹ دو ازار سترہ کو تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو بات کے لیے نظر آ جائے گی کہ پارٹی ہیڈ کے لیے یہ باؤنڈنگ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کو بتا کے کوئی فیصلہ کریں وہ الگ بات ہے کہ ایک مشاورت سے فیصلہ ہوتا ہے جمہوریت میں یہاں پہ دو باتیں بہت امپورٹنڈ ہیں وہ ایک یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ نے جو لیٹر دیا ہے وہ لیٹر ڈیریک ڈیفٹی سپیکر کو دیا ہے وہ انہوں نے پالیمانی ہیڈ کو نہیں دیا نہ ان کے اپنے میمبران کو پتا ہے وہ سب کے سب بلوک تھے وہ سب کے سب بند تھے ان کو کوئی انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے کیا ہے چوری شجاہ صاحب نے جو ہے ڈیفٹی سپیکر کو کیا لیٹر دیا ہے کوئی لیٹر بھی دیا ہے یا نہیں دیا ہے یہ ڈیفٹی سپیکر کے پاس ایک لیٹر ہے جو کہ چوری شجاہ صاحب نے دیا ہے وہ الگ بات ہے کہ مونہ صلائی صاحب جب گئے ہیں تو ان کو یہ انفارمیشن ملی ہے لیکن جو طریقہ کار ہے اس میں وہ خفیہ لیٹر ہے جو کہ ڈیفٹی سپیکر کو جا چکا ہے اب ڈیفٹی سپیکر جب رولنگ ہوگی جب وہ چیزیں ووٹنگ میں تو وہ انٹرفیر نہیں کر سکتا نا تو ووٹنگ وہ جس کو چاہے کریں لیکن جب ڈیفٹی سپیکر ان کا یہ خط پڑھ کے ان کے اس دس ووٹ کو ایون کے ایدر وہ لیٹر یہی ہے جو ہم سن رہے ہیں تو اس کے اوپر پرویز الائی بھی اپنے آپ کو ووٹنگ دے سکتا ایک بات یہ دوسری بات یہ بات بتا دوں میں یہ بیچ میں کوئی بول رہا ہے مجھے نہیں بتا بارال مجھے وقت دیجئے کہ میں اپنی بات کر جاؤں وہ یہ ہے کہ اگر عوام کے اثرات کا مسئلہ ہے تو پھر میں یہاں پر ایک بات رکھنا چاہتا ہوں آپ موززین کے سامنے کہ یہ جو آزاد اراکین جیتے ہیں نا یہ آزاد اراکین کو جو لوگ ووٹ دیتے ہیں آزاد اراکین کو وہ دو پارٹیاں چار پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے وہ وہ ووٹ دیتے ہیں آزاد اراکین کو اور وہ منع کرتے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے پی ایمل ایم کو ووٹ دینے سے کاف کو ووٹ دینے سے پناہ کو ووٹ دینے سے اس کا مطلب ہے انہوں نے ان قوام پارٹیوں کو ریجیکٹ کیا ہے اگر عوام کے بات کی اتنی اہمیت ہے تو پھر قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ آزاد امیدوار اتنے دن کے اندر اندر جو ہے وہ کسی پارٹی کو جوائن کریں تو پھر ہم چلے جاتے ہیں قانون اور آئین کی طرف تو آئین اور قانون امپورٹن ہے کوئی مانے یا نہ مانے کسی یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں کہ عمران خان ملک کے دوبارہ وزیر آزم بنے اور کسی کے خواہشات یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان اب پاکستان کے وزیر آزم کبھی بن نہیں سکتے یہ خواہشات کی بات ہے لیکن دو سو اصلی آرٹیکل ساتھ چکی پھر ڈاکس اب ایک بات بتائیے ایک سپلیمنٹری سوال میں آپ اسے کر رہی ہوں میں آپ اسے کر رہی ہوں آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس میں اس چیز کی نہیں ہے کوئی ضرورت یا پابندی نہیں ہے لیکن اویسلی ایک تقاضہ ہوتا ہے کہ ہم مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں پارٹی کے اندر پارٹی ہیڈ تو اگر پارٹی ہیڈ کو یہی خوف لاحق ہو کہ میرے فیصلوں پر میری پارلیمانی پارٹی تیار نہیں ہوگی نہیں مانے گی تو پھر ایسے شخص کو تو پارٹی ہیڈ ہونے کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے نہیں دیکھیں مسئلہ یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ جو الیکشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس الیکشن میں جب پارٹی الیکشن ایکس کے طریقہ اس طرح کو نانامزد کرے وہ ایک اصل اور طریقہ کار ہے اس میں وہ اور الیکشن کا طریقہ کار ہے جس کے طریقہ وہ پارٹی ہیڈ تبدیل کر سکتے ہیں